گینگسٹر سے نیتا بنے عطیق احمد کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے سی بی آئی نے باہو بلی نیتا کے کئی ٹھکانوں پر شاپے مارے ہیں اور جانکاری کے انصار جانچ ایجنسی نے عطیق کے علاوات استدگر اور دفتر پر بھی شاپے ماری کاروائی کی جانچ ادھکاری فلحال جانچ پر تال میں جتے ہوئے ہیں دیوریہ جیل کان کے بعد کوٹ نے آدیش جاری کیا تھا اس کے بعد کندری جانچ ایجنسی نے عطیق کے خلاف بھی کاروائی کی ہے بتا دے کہ عطیق احمد کو عطر پردیش سے گوجرات کے جیل میں پھیج دیا کیا ہے جس طرح سے راگویندر اور ہمارے ساتھ بھی لگاتا ہے دونوں ریپورٹر ہی موجود ہیں عطیق احمد کے خلاف یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے عطیق احمد ایک بہو بلی نیتا بتائی جاتے ہیں اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے کیا کچھ اس کاروائی میں نکلا ہے یہ آپ کو بتا دے صبح سے ہی ٹی بی آئی کی کاروائی چل رہی ہے اور جو دیوریہ سے ان کو احمد آواز پٹک کیا گیا اس طرح سے اس آسان نے ٹی بی آئی کو جاچ سوف دیا تھا اور صبح سے ہی ٹی بی آئی پرکاروائی کر رہی ہے میڈیا کو پوری طرح سے پرتبند کر دیا گیا ہے میڈیا نہ تو کوریس کر پا رہی ہے نہ کسی پرکار کا پردن نکال پا رہی ہے اور ٹی بی آئی کے جو بھی کرمچاری ہیں پیراملیتری فورس پولیس فورس موقع پر موجود ہے عطیق احمد کے دھار جو چکیا میں ہے کونہ کونہ کھنگالہ جا رہا ہے سی بی آئی کے دوارہ جو بھی اکثر آئے ہیں لگنا اسے پوری ٹیم آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو عطیق کے قریبی رہے ہیں جو ان کے نات رشتہ دار رہے ہیں اس کے دھر کو بھی کھنگالے جانے کی زمبابنہ پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے رشنالن جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جب دیوریہ کے جیل میں تھے بیرہ پر تھے تو وہ وہاں پر دربار بھی لگایا کرتے تھے تو جیل کے اندر یہ دربار بھی لگتا تھا اور جیل کے مینوں کے وہ دھجیاں بھی وڑاتے تھے یہ سب کیسے چل رہا تھا کرشنالن کیا آپ تک ماری آباز پہنچ رہی ہے جی جی دیوریہ جیل کے اندر یہ کانڈا جیل ساریوں سے مہینے دیورپ کی رہی ہوا کر رہا تھا اور جس کی بیان جو ہے جو سی بی آئی کو سوٹی رہی اس معاملے میں دیوریہ جیل کے پتکانی ہزیکاریوں پر کانڈوائی ہوئی اور 18 دسمبر پہ اپنی کانہ سمیت اور کچھ سب کے پہلے جو ہے جو ہے جو آئی کی کم جو ہے جو آئی میں آئی تھی اجیل کا نہیں رکھنوں کر یا انہوں نے جی جی حالانکہ اجیل میں بند تھے اس کے باتجود میں ان کے کارنامے چل رہے تھے بلکہ اجیل میں بند رہنے کے لاب اپنی کامت کا کارنامہ کافی تحزید رہا ہے اور یہاں تک اور ان کے ملیاں والوں کے لیے یہاں پتکانی نہیں تک کوئی بھی یہاں بھی باتیں ان کے ملیاں کرتا تھا کرشنی علیہ نے اس کے بعد جیل میں جس طرح سے آٹھ سے نو لوگ ان کے ساتھ موجود رہتے تھے لگاتا رہتا جی اڑائی جا رہی تھی جیسے وہ باہر تھے بیسے جیل کے اندر ان کے ایش و آران تھے اس کے بعد یہاں جیل پرشاستن پر کیا کچھ کارنامہ کی گئی ہے جی تدکانی میں جیل میں راگوندر اس کاروائی سے کیا کچھ اثر پڑے گا کیونکہ لگاتار سی بی آئی کی کاروائی ان پر ہوتی رہی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن جس طرح سے لگاتار ان کے خلاف جانچ چل رہی کیا کچھ اس جانچ میں اٹھ لے گا اور کیا کچھ سی بی آئی آگے کرنے والی ہے یہ بلکل بلکل اثر پڑے گا کیونکہ حتیق حمد کی مشکلیں کم نہیں ہو پا رہی ہیں دیوریہ میں مہیت اگروال جو ایک بیوسائی تھے ان کے ساتھ مارکیٹ کا بھی معاملہ سامنے آیا ہے اور ان کی کمپنی کو جورجستی جو ہٹیانے کا بھی معاملہ عتیق حمد کے بیرود بھائی ہے تو اسی پر جو پیس ہوا تھا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو جان سوکا اسی پر پیس میں سی بی آئی دستہ ویجوں کو کھنگال رہی ہے ان کے گھروں کو کھنگال رہی ہے کہ کوئی فکتہ ثبوت مل جائے تو اس جان سے جو ہے کابیت رباؤ جو ہے ان کے تیریر پر بھی پڑھ رہا آئے جب حالت کی عتیق باہو بلی بیدائک رہے ہیں فانسد رہے ہیں اور ان کا جیل میں جو بھی آپ نے کہا تھی دروار لگتا تھا نائنی سنٹر جو جیل میں پہلی بند تھے یہاں بھی ان کا دروار لگتا تھا ان کے برگے ان کے لئے ساری سکھدھائیں اپلت دکراتے تھے لیکن جیل پرساسم پوری طرح سے مست تھا سست تھا یا یہ کہ یہ کہ سو رہا تھا ایک دینگسٹر ایک باہو بلی ہونے کے ناتے ان کو پور سکھدھائیں دی گئی تھی تو یہ جو تی بی آئی کی جانت ہے جو آج جانت چل رہی ہے ان کے رستیداروں یہاں بھی ریٹ سرنے والی ہے اور اس کا بہت بڑا سر ان کے اوپر پڑے گا ان کے کاریر پر جی شکریہ تمام جانت کرے کے لئے راکھ بندر آپ کو کرشن لندہ آپ کو بہت بہت شکریہ دلی نزی آر